اگلی خبر آپ کو ناکپور سے دکھاتے ہیں جہاں پردان منطری موڈی کے خلاف اب شبدوں کا استعمال کرنے والے کانگریس نے تا شیخ حسین کے خلاف ناکپور پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے ناکپور کے گٹی خدان تھانے کی پولیس نے شیخ حسین کے خلاف دھارہ دو سو چورانوے اور پانچ سو چار کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے دو دن پہلے راہل گاندی سے پوچھتاچ کے ویرود میں کانگریس کے پردرشن کے دوران شیخ حسین نے پردان منطری موڈی کے خلاف اب شبدوں کا استعمال کیا تھا اور آج اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر درج کی کر لی گئی ہے پردان منطری نارندر موڈی کے خلاف آپتی جنگ بیان دینے کا آروپ ہے دھارہ دو سو چورانوے اور پانچ سو چہر چار کے تحت ماف کیجے مقدمہ درج کیا گیا ہے تو راہل گاندی سے پوچھتاچ ایڈی کر رہی ہے لیکن کانگریسی نیتا شیخ حسین جو ہے ان کو غصہ موڈی پر آ رہا ہے اور موڈی کو لے کر انہوں نے جو بیان دیا جس پر بوال مچا ہوا ہے اب آپ کو وہ بیان سنوا دیتے ہیں آپ بھاشا ہمیں بیپ کرنی پڑی ہے کیونکہ اپتی جنگ بھاشا ہے لیکن آپ دیکھئے سنیے جو کام کرنا ہے وہ چھوڑ کر یہ پانچ سکے کام کرنا بند کرو نے تنرین موڈی تیرا وہی حال ہوگا بیپ کیا ہو لے گے یہ بھی میں آپ کو بولنا چاہتا ہو ہو سکتا اس کے بھی خلاب میرے کو ایک اندار نوٹیز میل جائے اس کی کوئی پروا نہیں ہے ہم لاتے آئے آگے بھی لڑیں گے تو بھاشا کا اسطر جو ہے وہ نمتم اسطر کا استعمال کیا گیا اس کانگریسی نیتا کے دوارہ ادھر پولیس میں کیس درجونے کے بعد بھی شیخ حسین اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے شیخ حسین کا کہنا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے شیخ حسین کے مطابق پردان منتری کے لیے انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک محاورہ ہے میں نے جو بھی بھاشن دیا پارٹی کے ہیت میں دیا اور پارٹی کی بات کو میں نے ان کے سامنے پوری بھاشن میں رکھا ہوئے میں نے کوئی غلط بات تو کوئی بولی نہیں ہے تو در کانگریسی نیتا شیخ حسین کے بیان کا کانگریس خندن کر رہی ہے تو بی جے پی نے اس بیان کو لے کر کانگریس پر نشانہ سادھا ہے سن لیتے ہیں جب گندی گالیاں پردان منتری دیتے ہیں کانگریس نیتریتو کو اس کو بھی اسی طرح پر اٹھاتے ہیں میں خندن کرتا ہوں کانگریس کے اگر کسی کارک کرتا نے یہ کہا تو ہم اس کو سرس سے نکارتے ہیں پردان منتری جی ہمارے بھی پردان منتری ہیں ان کا دویش ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی سے وہ بدلے کی آگ میں دھدک رہے ہیں گاندھی پریوار کے کلاب پر ہم ان کا سممان کریں گے ونمرتہ سے اور سادر سے اور میں سب کو کہوں گا پردان منتری جی کے سممان میں کوئی بات کوئی کانگریس کا کارک کرتا نہ کہے جس سے ان کے سممان کو ٹھیس پہنچے دیکھیں اس پرکار کے گھنیت بیان پرتکریہ کے یوگ یہ نہیں ہیں پرندو یہاں کانگریس کی چھدرتا اور مانسک اسطر کی سیما تک پہنچ گیا ہے یا اس کا کرمشا پرمان ہے تو آپ نے کانگریس نیتا رندیب سرجے والا کو سنا ادھر آپ نے سودان شترویدی کو بھی سنا اور دونوں نیتاؤں کو سنوانے کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آج کی بڑی خبر کیونکہ جو بیان دیا گیا وہ کس خبر پر دیا گیا وہ جاننا بہت ضروری ہے اور آج تیسرا دن ہے جب راحل گاندھی سے نیشنل ہیرائی کیس پہ پوچھتاچ ہو رہی ہے تیسرے دن دوسرے راؤن کی پوچھتاچ کے لئے راؤن گاندھی اپنے گھر سے نکل گئے ہیں ایڈی دفتر پہنچ چکے ہیں پہلے راؤن میں تین گھنٹے کی پوچھتاچ آلریڈی راحل گاندھی سے ہو چکی ہے یہ پوچھتاچ لگبک دو دن پہلے دس گھنٹے اور گیارے گھنٹے لگبک چلی اور آج تیسرا دن ہے لنچ سے پہلے لگبک تین ساڑھے تین گھنٹے کی پوچھتاچ ہوئی اور لنچ کے بعد ایک بار پھر راحل گاندھی ایڈی کے دفتر پہنچ چکے ہیں پوچھتاچ کے لئے سوال جواب جو ہیں وہ لگاتار سلسلہ جاری ہے کچھ ایسے سوال ہیں جس پر راحل گاندھی کہتے ہیں کہ میں سی اے سے پوچھ کر بتاؤں گا کچھ کاغذات راحل گاندھی کو دکھائے جا رہے ہیں اور ان سے جواب مانگا جا رہا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو جانکاری ہے کی نہیں ہے جو آپ نے پیمنٹ کیا وہ آپ نے کس موڈ میں کیا جو ڈو ٹیکس کمپنی ہے اس میں حصہ داری کو لے کر اس میں جو شیئرز کو لے کر وہ پوچھتاچ ہوئی ہے پہلے راؤنڈ کی میں تین گھنٹے کی پوچھتاچ ہو چکی ہے ABP News آپ کو رکھے آگے